موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ آپ کی رفاقت آپ کا پڑوس اور پھر جنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے سوال بھیجا ہے کہ اس کی متعلق بھی بتائیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یتیم کی کفالت کرنا ایک اورفن کا خیال کرنا اس کی دیکھ ریکھ کرنا اس کی کفیل بن جانا اس کی اخراجات اٹھانا اور کسی نہ کسی اچھی لائن میں اسے لگا دینا کہ آگے چل کر وہ اپنے ذریعہ معاشر خود بنا لے تو بہرحال اسلام میں یتیم و مسکین و بے سہارہ و غریب طبقے کو سہارہ دینا کھانا کھلانا وسائل فرام کرنا ان کے لئے چیزوں کو آسان کرنا معاشرے میں مستحقم ہونے میں مدد کرنا یہ تمام چیزیں ایک بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں تو بچے جو ہیں وہ کسی معاشرے کوئی بھی معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے حسن ہوتے ہیں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں بچوں کو بہترین چیزیں پروائٹ کریں تو جس کے پاس وہ والدین نہ ہو تو پھر ایسے معاشرے کے وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ایسے لوگوں کی ان ناگہانی عوقات میں مدد کرتے ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے میں اتنی بڑی انہیں ایک فضیلت کے بارے میں ہمیں بتایا اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ربیعہ بن قعب اسلمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں میں رات گزارتا تھا میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں مسواق وغیرہ لے کر حاضر ہوتا ایک رات خوش ہو کر آپ نے فرمایا کچھ فرمائش کرو میں نے ارس کی کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں نے کہا بس یہی ایک فرمائش ہے آپ نے فرمایا سجدوں کی کسرت سے اپنی ذات کے لئے میری مدد کرو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فضل السجود سجود کے سجدوں کی کسرت کے زمن میں اس کے فضیلت کے زمن میں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نے صحابی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ارادہ کیا اور ساتھ صحابی کو بھی یہ تعلیم فرمائی کہ نماز کی کسرت کرو نمازیں فرز فرائز تو ادا کرو واجبات بھی ادا کرو سنن بھی ادا کرو پھر نوافل میں بھی کسرت پکڑو تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک اور اشارہ جو ہے ہمیں ہمارے لئے یہ فرمایا کہ تم بھی اگر چاہتے ہو تو تم بھی اس زمن میں محنت کرو کہ جب تم سجدے کی کسرت کرو گے تو تمہارے یہ خواہش پوری ہونا یہ اس میں سہولت پیدا ہو جائے گی اور یہ ایک باٹم لائن میں آپ کو اس زمن میں بتا دوں کہ وضاحت کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے کہ دیکھیں نا قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر صورت النساء میں میرے رب نے فرمایا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولُ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور انہیں کن کا ساتھ ملے گا جن کا ساتھ ملے گا انہیں وہ کون ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِقَ اور کیا ہی بہترین رفیق ہیں تو بہرحال قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اس عمر کی طرف وضاعت ہوتی ہے دعا کریں اور آپ محنت کریں نمازوں کی کسرت بھی کریں اور نمازوں کی حفاظت و احتمام کا بھی سامان کریں انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں